بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار فرائز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو بہت آسان طریقے کے ساتھ یہ بنانا سکھاؤں گی تو انڈ تک ویڈیو کو لازمان دیکھیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک آلو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی سائیڈوں کو کار دینا ہے چھیلنے کے بعد اس کو دھولیا تھا اور اب اس طریقے سے اس کے موٹے موٹے یہ دیکھیں اتنی موٹائی میں اس کے سلائسز کر لینے اور اب چھوڑی کی مدد سے اس طریقے سے شیپ دے لینے ہیں اس طریقے سے شیپ دینے سے سارے ایک وال اور ایک جیسے ہی بنیں گے یہ تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی شیپ آ رہی ہے تو بس اب ان سب کو ڈال دینا ہے ایک باول میں اور یہاں پر کٹوری میں لیا ہے کون فلور اور اب اس میں ڈال دیا ہے آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ جس میں ڈال دیا ہے کالی مشٹ پاوڈر بس ان تین چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو اب اس کو کون فلور کو ڈال دینا ہے آلووں پہ اور اس طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام آلووں پہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہر آلو کے پر کوٹنگ ہونی چاہیے اب یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آئل گرم ہو گیا اب اس طریقے سے سارے آلو کو ڈال دینا ہے اور یہ بہت زبردستی فرائز بن کر تیار ہوں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی ان کو فرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردست سے فرائز بن کر تیار ہو گئے بچوں کے تو یہ بہت ہی فیورٹ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی ایک دفعہ لازمان ٹرائے کرنی ہے آپ کی فیملی خصوصاً بچوں کو تو یہ بہت پسند آنے والے ہیں تو بس اس طریقے سے آئل نکال لینا ہے اور اب یہ ڈش آؤٹ کر لیا تو بہت مزیدار جھٹ پٹ فرائز بن کر تیار ہو گئیں اب ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں